جب دنیا میں تاتاری فطرہ آیا ساتھیں صدیجری میں تو مسلمان بہت کمزور تھے جس طرف تاتاری آنا چاہتے تھے مسلمان شہری خالی کر دیا کرتے تھے ایک شہر کا نام کا دربند تاتاریوں نے وہاں آنے کا ارادہ کیا اور مسلمان وہاں سے شہر چھوڑ کے خالی کر کے چلے گئے تاتاری شہزادہ شہر میں داخل ہوا اس نے دیکھا شہر خالی ہے تو بڑے ترنگ میں اس نے کہا کہ ہماری قوت کا اندازہ لگائیں کہ دشمن ہمارا نام سن کر اپنے گھر خالی کر کے چلا جاتا ہے اس شہزادے کو بتایا گیا کہ سارا شہر خالی ہے لیکن ایک بڑا آدمی ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس نے کہا اس کو گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کرو ان کا نام تھا احمد شیخ احمد تو احمد دربندی رحمت اللہ علیہ کو پاؤں میں بیڑیاں ڈالی گئیں ہاتھ میں ہتھکڑیاں اور شہزادے کے سامنے پیش کیا گیا شہزادے نے پوچھا کہ سب لوگ یہاں سے بھاگ گئے تم کیوں نہیں بھاگے اس نے کہا جی میں نے اپنا گھر کو خالی کر دیا تھا اور اللہ کی گھر میں آکے بیٹھ گیا تھا اب اللہ کی گھر سے تو مجھے کوئی نہیں نکال سکتا اس نے کہا تم غور کرو تم کس سے بات کر انکہ میں ایک تاتاری شہزادے سے بات کر رہا ہوں تو بچاؤ اب تمہیں کون مجھ سے بچائے گا تو جب اس نے کہا کہ تمہیں کون بچائے گا انہوں نے فرمایا اللہ یہ اللہ کا لفظ کہنا تھا کہ ہاتھ کی زنجیریں بھی ٹوٹ گئیں اور پاؤں کی بیڑیاں بھی ٹوٹ گئیں وہ تتاری شہزادے کے دل پر بڑا اثر ہوا اس نے کہا اچھا میں آپ کو معاف کرتا ہوں آپ اس شہر میں رہ سکتے ہیں احمد دربندی رحمت اللہ گئے نہیں اسی شہر میں رہنے لگ گئے اب وہ تتاری شہزادہ رات کی تاریخی میں چھپ کے کپڑے بدل کے آتا اور حضرت کے پاس کچھ دیر گزارتا تھا اس کے دل میں عقیدت آگئی تھی آہستہ آہستہ اس نے اسلام قبول کر لیا احمد دربندی رحمت اللہ نے فرمایا تم اپنے ایمان کا اظہار نہ کرنا باقی شہزادے تمہیں قتل کر دیں گے تمہاری جان کا مسئلہ ہے اس نے کہا جی ٹھیک ہے چنانچہ اس نے اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کیا چھپائے رکھا تیس سال کے بعد ایک ایسا وقت آیا کہ جب اس کا بادشاہ بننے کا وقت آ گیا جس دن اس شہزادے کی تاج پوشی ہوئی اس نے اپنے ایمان کا اظہار کر دیا اور دوبارہ پوری کے پورا ملک جو تھا سب لوگ انہیں کلمہ پڑا مسلمانوں میں ایک اللہ والے کی برکت سے مسلمانوں سے جو تخت و تات چھنا گیا تھا وہ بغیر لڑائی کے اللہ نے پھر مسلمانوں کو واقع فہنچا دیا علام اقبال نے شیئر لکھا ہے ایا آج بھی تاتار کے افسانے سے پاسمہ مل گئے کعبے کو سنم خانے سے بتفرست تھے اور اللہ نے ان کو مسلمان بنا کر اسلام کا محافظ بنا دیا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے